رمضان المبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزہ میرے لیے اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی میں خود جزا دوں گا روزے کی اور غزور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہو وہ بہودگی سے فہش گوئی سے اجتناب کرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے اسے کہے بھئی میں روزہ دار ہوں میرے بند سب کا تقاضہ نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کریم عبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حضور فرماتے روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی اس کے موں سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے موں سے اگر تیرے موں کی خوشبو رب کو اتنی پساند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصف کا خیال ہونے تاہیے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری دس دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے ہمیں بھی بیدار کرتے تھے یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں شب قدر کی تلاش کی ہیں نبی پاک نے اتقاف فرمایا ہے کوشش کریں جو تو اتقاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے بائی سے مبارک باد ہیں جو نہیں بھی بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں ایک رات مل جائے دو مل جائے چار مل جائے جتنا اضافی ٹائم ملے آخری دس دنوں میں وہ مسجد میں گزارے زیدہ سے زیدہ وقت قرآن پاک پڑھیں استغفار پڑھیں درود پاک پڑھیں یہ تین ہی وظیفے ان کے ساتھ اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے نوافل میں گزرے جہاں جہاں بھی آپ اس کو ہم نے زائع نہیں کرنا جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں یہ وقت زائع کرنے والا نہیں ہے یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں دعا بھی نکلتی ہیں تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں ان کو ضرور حاصل فرمائیں میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن یہ لفظی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی یہ ہی لفظ بڑے باکمال نہیں ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی باقی نیکنیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے صوفیانے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غز نبی نے خزانوں کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی لوگ دوڑے کوئی سونے کی طرف کوئی چاندی کی طرف کوئی جائدادوں کی طرف کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے جو جس میں ہاتھ رکھے گا اسی کا سب بھاگ گئے عیاز بیٹھا ہے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف عیاز میں وہ لذتیں کہاں عیاز چپ کر کے بیٹھا ہے پھر محمود نے عیاز کی طرف مخاطب کر کے کہا عیاز اٹھنا نہیں آج لوٹ سے لگ دیئے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی عیاز کہنے لگا بات پکی ہے نا تو محمود خوش تھے مڑ بڑا اچھا تھا کہاں بلکل پکی ہے تو عیاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے عیاز اٹھے پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھا محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چیروں میں آنسو آ گئے عیاز بھی روئے تو محمود بھی روئے کہا بادشاہ پکا رہنا وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے مجھے تو تو چاہیے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید انہوں دیدے ترس گئے تیری تو ملے گا تو پھر کہا محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا بس ٹھیک ہے باقیوں کے خزانے اور میں تیرا تیہ ہو گئی فرمایا باقی نیکیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا اللہ کا قرب ملے گا دیکھو نا وہ خاص انسان کو قیفیت حاصل ہوتی ہے روزہ میں رب کے ہونے کا یقین وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو وہ نصیب ہوتا ہے یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں اکیلا ہے نا گھر میں فریزر بھرا ہوا ہے نہیں نہ کھاتا کیوں اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی عزاز حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں ایک بابو ریان ہے اس سے صرف روزہ دار گزریں گے آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ وہ آ جائیں گے فرمائے اس خاص دروازے سے گزرو جب گزر جائیں گے تو فرمائے بند کر دو بھئی اور کوئی نہیں گزرے گا جہاں سے دروازہ ہی مقصوص ہے ان کا عزاز ہی ذرا زیادہ ہے تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ من سب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں اس احتیاط کے ساتھ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا سب سے پہلی تو میں ارز کروں گا تراوی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ مشکات میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے بات رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا اور قرآن کہے گا مالی کا رات میں نے اسے نین سے روکے رکھا کیا مطلب اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی اگرچہ اس سے مراد شارعین حدیث نے تراوی بھی لیا ہے تحجد کی نماز بھی لیا ہے صلاة اللہ علیہ بھی لی ہے لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراوی کا مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراوی کا پڑھنا اگر تھوڑی سی نہ طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے میں نے دیکھا ہے یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میرا وقت بڑا قیمتی ہے بڑی ساری جگہوں پر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھیں آپ دو گھنٹے بیٹھیں تین گھنٹے بیٹھیں میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے کسی دفتر میں تو رات کوئی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں شنافتی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنا ہے تراوی کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں میری طرح یہ ہے کہ پہلے تین چار دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں جس امام صاحب کے پیچھے تراویش شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں بڑھیں روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے ایک دن یہاں گئے دو دن وہاں گئے تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا زیل بنائیں میں نے دیکھا ہے ہمارے استاذ صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افتاری کے وقت تھوڑا اور ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی ہے اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا تو فرماتے تھے میں ایک چپاتی اور آدھی چپاتی کھالوں گا لیکن تراوی کے بعد اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی میرے لئے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے سادہ سا کھانے کے ساتھ افتاری کی جائے گی اور تراوی کے لئے اپنے آپ کو ذنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے بڑا بڑا سونا قرآن جیت پڑھا جاتا ہے مساجد میں بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے اتنے سارے برکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شیف سنائے فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے تو اگر تھوڑا ذین بنایا جائے شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالی فضل فرماتا ہے انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے ایک تو تراوی روزہ تراوی اور تیسری بات ہے سہر اور افتار یہ جو سہری اور افتار یہ جو تھے نا وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام و نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمولی نہ سمجھے سہری کرنا عبادت ہے ہاں ہاں آپ مجھ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دعی رکھا ہوا ہے یہ تو زالن رکھا ہوا ہے یہ تو اچار رکھا ہے تو چپاتیاں رکھی ہیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹین ہی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سہری میں اپنی مرد سے تھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھیں یہ جو سہری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ اتا ہوتا ہے یہ کرم ہے یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھیں کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی یا ترغیب ترہیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں بچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں کھائی روٹی جا رہی ہے پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعرف کسی عام آدمی نے نہیں رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبانِ اطحر نے بیان فرمایا ہے لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا بقائدہ اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعثی عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے خریداری ہو جاتی گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تئیس سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے تئیس سو سالوں سے بھی زیادہ کام کیا بڑا مصروف وقت تھا حضور کا بڑا مصروف ہمارے آنا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اب خانکہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے بار نکلو اب میدان میں نکلنے کا دور ہے تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت نراز نہ ہوئیے گا اب ایسے کون سی خانکہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنے تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے